دوستو ازرائیل اور حماس کی جنگ پوری طرح سے جاری ہے جبکہ امریکہ نے ازرائیل کو پندرہ دن کا الٹی میٹم دے دیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر یہ جنگ رکنی چاہیے لیکن ازرائیل کے سینے غزہ کے اندر پوری طرح سے ہار چکے ہیں اور ان کو بھاگے راستہ نہیں مل رہے اور وہ اپنے ہی بینجمن نیتنیہوں کے خلاف جو ہے بھڑا کٹے ہیں اور بینجمن نیتنیہوں کو کوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ازرائیل کے سینک جو ہیں بینجمن نیتنیہوں کو اپنے نشانے پر لانے کی کوشش کرنے کیونکہ وہ ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے ہمیں جان بوچھ کر جیتے جی ہمیں جہنم میں جوگ دیا ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر بیز دیا گیا ہے جیتے جی جہنم کے اندر کہ حماس کے لڑاکے ہمیں اپنا نشانہ بنا سکیں حماس کے لڑاکے ہمیں نظر نہیں آتی ہیں غازہ کے اندر لیکن وہ ہمارے اوپر پھر بھی نگاہ بنائے ہوئے ہیں اس طرح کی بات بینجمن نیتنیہوں کے سینک جو ہیں بینجمن نیتنیہوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جیتے جی ہمیں جہنم کے اندر بیز دیا ہے اور جس تعداد میں اسرائیل کے سینک مارے جا رہے ہیں اس تعداد کو دیکھ کر اسرائیل کے سینک بہت زیادہ بھیبیت ہو چکے ہیں بہت زیادہ ڈر چکے ہیں ان کو بھاگے راستہ نہیں مل رہی ہے آپ لوگ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں ترکیہ اردو کر کے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے اس خبر کو شیئر کیا ہے کہ اسرائیل کے سینک کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نے جھوٹ بول کر ہمیں جہنم میں جونک دیا ہے حماس کے جنگجو ہمیں نظر نہیں آتے جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسرائیلی فوجی اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑا اس طرح کی بات یہاں پر کہی جاری ہے کہ اسرائیل کے پینجمن نتنیہ کے خلاف پوری طرح سے زہر اگلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے ہمیں جہنم میں جوگ دیا ہے جیتے جی ہمیں جہنم میں جوگ دیا ہے کیونکہ بہت بھاری نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اب جو ہے اسرائیل کے سینک مارے جا رہے ہیں کیونکہ ان پر تھکان بہت زیادہ ہو چکی ہے کافی زیادہ ٹائم ہو چکا آج 38 دن ہے اسی یود کو لگتار جاری ہوتے ہوئے کتنی ہی ٹائم تک وہ لوگ حماس کے لڑاکوں کے سامنے ٹک سکتے ہیں یعنی کہ کسی کے گھر میں گھس کر کسی پر حملہ آبر ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی کے گھر میں گھس کر اسے مارنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور وہی ہوا ہے ابو عبیدہ پوری طرح سے اسرائیل کے سینکوں کو چن چن کر ڈھیر کر رہے ہیں ابو عبیدہ کی جتنے بھی لڑاکیں ہیں چن چن کر اسرائیل کے سینکوں کو اپنے نشانے پر اپنے رڈار پر لارے ہیں اب وہی تصویر وہی جو میڈیا ہے اسرائیل کے میڈیا بھی اب ان خبروں کو شیئر کرنے لگائے کہ حماس کے لڑاکوں کے ہاتھوں جو ہے اسرائیل کے کئی سینک مارے جا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے چوبیت گھنٹے میں غازہ میں جمینی لڑائی میں اکیس یہودی سینک گمبی روح سے گھائل ہو گئے شجایہ جبالیہ خان یونیس میں یہودی سینکوں کو کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے غازہ کو زمینی یودی کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے اسرائیلی سینہ یودی کیبینیٹ نے غازہ میں ہار کی خلی سویکار اکتی کی ہے ساتھ طور پر یہاں پر بات کی جاری ہے کہ غازہ کو زمینی یودی میں بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے اسرائیل کے جو سینک ہیں ان کو ساتھ طور پر یہاں پر بات کی جاری ہے اسرائیلی سینہ یودی کیبینیٹ نے غازہ میں ہار خلی چور پر سویکار کر لی ہے کہ غازہ کے اندر وہ حماس کو نہیں ہرا سکتے غازہ کے اندر حماس کے لڑاکوں سے وہ جیت نہیں سکتے ہیں اس طرح کی بات یودی کیبنیٹ کی طرف سے صاف طور پر بات کری دیا رہے ہیں آپ لوگ ایک اور یہاں پر ٹویٹر ہینڈل کی طرف سے ایک اور خبر سامنے نکل کے آ رہے ہیں جس میں دس یہودیوں کو پوری طرح سے مارنے کی یہاں پر خبر سامنے نکل کے آ رہی ہیں غزہ میں مجاہدین کے ہاتھوں آج یہ دس یہودی فوجی جہنم واصل دو یہودی کرنل فوجی افسران ایک میجر جنرل افسر حلاق ہونے والوں میں شامل ہیں اس کے اندر دو بڑے آفیسر تھے دنوں کو جہنم واصل کر دیا ہے حماس کے لڑاکوں نے یعنی کہ اسرائیل کے سینگو کی اب پرتی دن جو ہے تعداد بلتی جا رہی ہے کس میں کہ وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں حماس کے سامنے ٹک نہیں پا رہے ہیں اور وہاں پر غازہ کے بے قصور مسلمانوں کو یہ لوگ ڈیٹین کر رہے ہیں غازہ کے بے قصور مسلمانوں کو یہ لوگ حراست میں لے رہے ہیں میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کو اگر یہ اپنے نشانے پر نہیں لیتے فلسطینیوں کو اگر یہ ڈیٹین نہیں کرتے ہیں اغوا نہیں کرتے ہیں تو یہ حماس کے سامنے چند گھنٹے تک بھی نہیں ٹک سکتے جیسا کہ اسرائیل کے سینک پوری طرح سے بیبیز ہو چکے ہیں اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حماس کے لڑا کے غازہ کے اندر نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہماری کئی تعداد میں ہمارے سینک مارے جا رہے ہیں وہی پر آپ لوگ ایک اور دیکھئے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حماس کے اسرائیلی لیونیٹ کولونل تومر تومر گرین برگ کمانڈر جو ہیں ان کو بھی پوری طرح سے حماس کے لڑاکوں نے ڈھیر کر دیا ہے یہ بھی حماس کے لڑاکوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اب پوری طرح سے اسرائیل کے سینک جو ہیں ہار چکے ہیں وہاں پر صاف طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پر اسرائیلی سینہ یو دیکیبینیٹ نے غازہ میں ہار بھی سوئی کار کر لی ہے کہ وہ غازہ کے اندر حماس کے لڑاکوں کو نہیں ہرا سکتے ہیں وہاں پر رشیہ کے طرف سے رشیہ کے فورین منشری کی طرف سے ایک بڑا بیان نکل کے آیا ہے کیونکہ اسرائیل بے قصور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے غازہ کے اندر جو بے قصور فلسطینی ہیں ان کو اپنی رڈار پر لانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو اغوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے فلسطینیوں کو تو اب جو ہے رشیہ کے فورین منشری کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے اسرائیلی مہترد اگرش حماد ویچکوت فلسطین سیویلین سفرنگ آر ان ایکسیپٹیبل ساکھ طور پر بات کی جاری ہے کہ جس طرح سے اسرائیل ہما غازہ پر جو حملے کر رہا ہے بے قصوروں پر جو حملہ کر رہا ہے جو ان کا جینوسائیڈ نرسن ہار کر رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ رشیہ کے فورین منشری کی طرف سے بات کی گئی ہے لیکن وہی پر حماس کے لڑاکے صرف اور صرف اسرائیل کے سینکوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل کے عام ناغرکوں پر وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں صرف اسرائیل کے سینک جو حماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ کے اندر انڈر ہو رہے ہیں یا پھر اسرائیل کے اندر جہاں پر اسرائیلی سینک موجود ہیں وہاں پر حملے کیے جاتے ہیں بے قصوروں کو ستایا نہیں جاتا یہ جو مجاہدین ہیں یہ بے قصوروں کو نہیں مارچے ہیں لیکن اسرائیل صاف طور پر رہائشی علاقوں پر اسکولوں پر یہ ساری تشبیر پوری دنیا کے سامنے ہیں اس لیے امریکہ پوری طرح سے اس کی بغابت پر اتر چکا ہے وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر پندرہ دن کے اندر اسرائیل جنگ نہیں روکتا تو اس کا سمرتن ہے جو پوری دنیا سے اس کو مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ اپنا سمرتن کو بیٹ دے گا اور یہ ہم نے پہلی ایسی سرکار دیکھی ہے اسرائیل کے اندر کہ جو اتنی کٹر ہے اسرائیل کے سینک بہت زیادہ تعداد میں مارے جا رہے ہیں آپ لوگ آج کی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کمین شرکس نے وہ ہمیں ضرور دی دئے گا ملتے ہی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا